موسم برسات کے باوجود بھی بارش نہ ہونے پر محبان اسلام نماز استثقہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عیدگاہ میرالم میں باران رحمت کے لیے مولانا عبد الرحمن مدنی نے نماز استثقہ پڑھائی اور بارش کے لیے رکھت انگیز دعا کی اس موقع پر محبان اسلام کی قصیر تعداد نے حصہ دیا محبان صفیر رحمان مدنی امام خطیب مسجد عثمان بن افان زنورین تارون یہاں پر آج برز اتوار چودہ جولائی کو دوہزار انیس کو آج میرالم عیدگاہ پر جو ہے صلاة الاستثقہ ادا کی گئی اور الحمدللہ تین چار دن سے اعلانات کیا جا رہے تھے زمیدار کمیرزید کی کمیٹی کے زمیداروں نے حطرف اعلان کروایا کہ صلاة الاستثقہ ادا کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے موسم برسات کے موسم کا ایک کافی حصہ نکل چکا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے مسلمانوں کا یہ فیت ہے یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالی بارش نہیں نازل کرتا ہے تو ہم انسانوں کے پاپ کے سبب یہ گناہوں کے سبب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو میسنجر ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی ہم کو کہ اگر بارش نہیں نازل ہو موسم کے اندر تو اللہ رب العالمین کھلے میدان میں نکل کر کے عیدگاہ وغیرہ میں اللہ سے دعا کریں نماز ادا کریں گرگڑائیں تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کی بارش نازل کرے اسی مقصد کے طرح ہم لوگ آج یہاں پر میر عالم عیدگاہ پر جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہ ہم نے یہاں پر مرد اور عورتیں سارے لوگ موجود تھے بچے بھی تھے مانشاء اللہ سب لوگوں نے نمازیں استثقہ ادا کیے اور اللہ سے بھی ہمیں امید ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالی سارے ہندوستان کے اندر خیر و برکت اور امنی والی بارش نازل فرمے گا ابھی بومبائی کے اندر بارش ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے لئے امن نہیں ہے بلکہ وہ الٹا نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کہیں نہ کہیں عذاب ہو سکتا ہے تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی وہاں جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی امن والی خیر والی بنائے وہاں پر جو طوفان وغیرہ جو آیا اللہ اس کو دور کر دے وہاں کے لوگوں کو راحت اور سکون کے ساتھ جینے کی توفیق انہات فرمائے اور میں آخر میں عید گاہ کے بھی منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری جانب سے اور اس کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے جنہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا صلات و صفحہ ادا کرنے کی ملانا یہ الٹے ہاتھ کر کے دعا کرنے کی اور نماز سسقہ کے بعد ہم لوگ خدبہ دیتے ہیں خدبے میں الٹے ہاتھ سے دعا کرتے ہیں اور چادر جو ہوتی ہے یہ کوٹ ہوتا ہے اس کو بھی پلٹا کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو حالت جو پہلے تھی وہ بدل گئی ہے یعنی پانی نہیں پڑھ رہا پہلے پانی پڑھتا تھا پانی نہیں پڑھ رہا پہلا ہماری اب حالت جو بدل گئی اس کو اچھی حالت سے تبدیل کر دے اس وجہ سے ہم لوگ ہاتھ اٹھے کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جو چادر ہوتی اس کو اٹھا کرتے ہیں